الحمد للہ رب العالمين تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرم اور ہر پریشانی سے آپ کو نجات دیتا ہے ذہنی پریشانی سے، مالی پریشانی سے، جسمانی تکلیف سے پریشانیوں کی ہزاروں قسمیں ہوتی ہیں ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات دینے والا کون ہے؟ وہی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہمارے اندر، ہمارے جسم کی اندر ہم خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں اور یہ خوشی اور تکلیف کی جو دو قیفیتیں ہیں یہ کہہ رہی ہیں، چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہیں چلا چلا کر یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہمیں خوشی دیتا ہے اور غم دیتا ہے ہمارے مرنے کے بعد بھی خوشی اور غم دے گا اسی نے جنت بنائی ہے، اسی نے دوزق بنائی ہے یہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے دنیا میں جو ہمیں راحت پہنچاتا ہے اور تکلیف دیکھ کر ہمیں آزماتا ہے وہی خدا جنت اور دوزق کا خالق ہے وہی ہمیں عبدی خوشی اور راحت میں بھی مبتلا کر سکتا ہے وہ ہمیں عبدی جہنم میں بھی جھوک سکتا ہے قلی اللہ ینجیکم منہا ومن کھلی کرب ہر قسم کی کرب سے نجات دینے والا وہی اللہ ہے ذہنی پریشانیوں سے، قلبی پریشانیوں سے، ذہنی آرزات سے، جسمانی بیماریوں سے، کینسر سے، ٹائفوئیڈ سے، اور شگر سے، اور ہارٹ اٹیک سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات دلانے والا وحی اللہ ہے ومن کھلی کربن سم انتم تشرکو لیکن انسان کتنا بدنصیب ہے اپنے کیے ہوئے وعدے کو بھول جاتا ہے اپنے کمیٹمنٹ کو بھول جاتا ہے اپنی ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے کل اس نے اسی اندھیرے میں کشکی کے اور سمندر کے اللہ سے یہ کہا تھا اگر تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم شاکرانہ و رویہ اختیار کریں گے لَنَا كُونَنَّ مِنَا شَاکِرِينَ لیکن وہ اپنے اہد کو فراموش کر دیتا ہے اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے سُمَّا سُمَّا أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ پھر تم شرک کرنے لگتی ہو کبھی اس آستانے پر کبھی اس آستانے پر کبھی اس رسول سے مانگ رہے ہیں کبھی اس رسول سے کبھی اس نبی سے کبھی اس نبی سے کبھی اس ولی سے کبھی اس ولی سے کبھی اس قبر پر کبھی اس قبر پر کبھی اس خدا پر کبھی اس خدا پر اور پھر کبھی اس تاغوت کے دروازے پر دستک دے رہو کبھی اس تاغوت کے دروازے پر دستک دے رہو حالانکہ طاقت صرف اور صرف ایک اللہ ایک خالق سبحانہ وتعالی کے پاس ہے انسان چاہے اچھے ہوں یا برے ہوں طاقتور ہوں مرے ہوئے ہوں یا زندہ ہوں ان کے پاس فی الواقع کوئی اختیار ہی نہیں ہے لیکن انسان کتنا بدنصیب ہے اپنی ضمیر کی آواز کو اپنے پچھلے کیے ہوئے وعدے کو فراموش کر کے پھر اسی آستانوں پر جاتا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے ثم انتم تشرکون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مشرک لوگوں کو قبردار کر دیجئے ان پر مختلف طریقے کا عذاب نازل ہو سکتا ہے اور وہ کیا ہے اس کی وضاحت جہے اگلی آیت میں کی گئی آیت نمبر پینسٹھ میں فرمایا گیا قول آپ اعلان کر دیجئے ایک ایک فرد کو بتا دیجئے تمام آنے والی نسلوں کو بتا دیجئے قول اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے پوری طرح قادر ہے کہ وہ تم لوگوں کے اوپر سے عذاب نازل کرے اوپر سے عذاب نازل کرے اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب نازل کرے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک گروہ کا مزہ دوسرے گروہ کو چکھائے انظر غور تو کرو کہ کیس طرح اللہ تعالیٰ بدل بدل کر تصریف کے ساتھ اپنے دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہے امید ہے کہ آپ اقل و دانش سے کام لیں گے غور و فکر سے کام لیں گے تفقوں سے کام لیں گے لَعَلَّكْ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ دیکھیں یہاں عذاب کے مختلف طریقے بتایا گئے جو لوگ ضمیر کی آواز کو دبا دیتی ہیں جو اللہ سے کیے گئے اپنے وعدوں کو فراموش کر دیتے ہیں ان کو تین طریقے کے عذاب سے متعلق کیا گیا ہے نمبر ایک اَنْ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اوپر کا عذاب ہوتا ہے ہوا کا عذاب بجلیوں کا عذاب بارش کا عذاب اوپر سے آفت آتی بادلوں سے عذاب نازل ہوتا ہے بجلیوں کی صورت میں عذاب نازل ہوتا ہے ہوایں انسانوں کو مار دیتی ہیں جس طرح قوم آدھ کو ہواوں نے حلاق کیا تھا اور اسی طرح آندھی اور توفان کا عذاب گھر جڑ جاتے ہیں بجلیوں کا عذاب اوپر سے عذاب نازل ہوتا ہے دھوب کا عذاب ہوتا ہے گرمی کا عذاب ہوتا ہے اور دوسرا عذاب ہوتا ہے اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ تمہارے پاؤں کے نیچے سے زلزلہ آتا ہے پورا محلہ پورا گاؤں زمین کے اندر دھنسا دیا جاتا ہے اور ان کی اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے ان کے گھر ان کے ساتھ ان کی لاشوں کے ساتھ ان کی قبر بن جاتی ہے اور سہلاب کا عذاب ہوتا ہے انسان اور مویشی اور سارے چیزیں مر جاتی ہیں سارے لوگ گر کیے جاتی ہیں پانی کا عذاب زلزلوں کا عذاب زمین کا عذاب تو اوپر سے بھی عذاب آسکتا ہے اور نیچے سے بھی عذاب آسکتا ہے الحمدللہ رب العالمين تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے